السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم پیار پیاری ویورس کیسے ہیں آپ سب امید حیریت سے ہوں گے اللہ پاک کرم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین اور جو لوگ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں بہت 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 سیادہ خوش آمدید ویلکم جی آیا نو ایسے ہی آتے رہیں اور جو لوگ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجئے بل بٹن کو پریس کر دیتا کہ آہدہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بغیر کسی تاتل کے بہت آسانی فٹا فٹ پہنچ جائیں اور سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں پاکستانی سٹائلز کے فروگ اور نہ صرف پاکستانی سٹائلز کے فروگ بلکہ اور بھی متلف طرح کے فروگ سب کو دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ سردیوں کا سیزن ہے فروگ پہننا لانگ ہو شارٹ ہو یا پھر جس طرح کا بھی فروگ ہو آپ ایزیلی پہن سکتے ہیں فروگ کی کسی طرح کسی بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے پیارا سا فروگ چاہے وہ سلائی کروا سکتے ہیں سٹرش کروا سکتے ہیں اگر آپ خود سٹرش کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ پھر اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے فروگ کے لیے آئیڈیا لیجئے اور اپنے لیے خود اپنا اڈریس دیار کر لیجئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں طرح طرح کے فروگ ہیں کلر کمبینیشن آپ چیک کر لیجئے کلر کمبینیشن کس طرح کا ہو سکتا ہے جیسے یہ گرین فروگ ہے تو اس کے اوپر کون سا کام ہو شیشے کا کام ہوا ہوا ہے آپ اس طرح کی کوئی اس سے ملتی جتے دائس وغیرہ لگا سکتے ہیں کوئی دوری لگا سکتے ہیں کوئی ٹسلز وغیرہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ فینسی ٹسلز سستیاب ہوتے ہیں تو آپ بالکل سمپل کپڑا لے کے پلین کپڑا لے کے اس پہ فینسی لیس لگا کے فینسی ٹسلز لگا کے جو کپڑے کو ڈیزائننگ ہے وہ بہترین کر سکتے ہیں صحیح یہ دیکھیں جی یہ اس میں اب سیزنل فروگ ہیں یعنی کہ ایسا نہیں یہ صرف سردیوں کا سٹاپ ہے آپ نے صرف فروگ کا ڈیزائن کاپی کرنا ہے تو آپ کسی بھی کپڑے پر کاپی کر سکتے ہیں دیکھیں اورنج کلر ہے یہ اس کے بعد نیکس جی کلر ہے اس کے اوپر دیکھیں باڈی پی پلیٹس ٹلی میں ہیں بورڈر پہ پیچس لگے ہوئے ہیں بورڈر پہ اور بازوں پہ جیسے پیچس لگے ہوئے ہیں کہ فروگ کے لیے لانگ فروگ اگر خوبصورت لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے پہنے میں اور اس کے لیے آپ کوئی کپڑا نہیں کر زیادہ سا اور لانگ فروگ سے لگا سکتے ہیں اور اس لانگ فروگ کے اوپر اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا سٹائلش بنانا ہے تو آپ اوپر ڈیفرنٹ طرح کے بٹنز لگا لیں بازوں پہ لگا لیں گلے پہ لگا لیں سیدھے یا اگر آپ نے اوپن شرٹ فروگ بنایا ہے تو اب تو بٹن لازمی لگیں گے یا پھر ادھر لیس لگوا لیجئے یا پھر وہ جو پٹیاں ملتی ہیں طرح طرح کی مختلف ڈیفرنٹ کلرز کی وہ لگوا سکتے ہیں بورڈرز میں ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور سٹیپس میں جو ہے وہ آپ کوئی بھی فیتہ وغیرہ لگوا سکتے ہیں یعنی کہ پہلا سٹیپ دوسرہ سٹیپ تیسرہ سٹیپ تو وہ بہترین فروگ آپ کا تیار ہو جائے گا اگر ایک کلر کا آپ کی زمین ہے کپڑے کی ایک ہی طرح کا کپڑا ہے سارا ایک ہی کلر کا ایک ہی رنگ کا تو اس پہ آپ نے ڈیفرنٹ کلر کے ریبنز بھی لگا سکتے ہیں اس سے وہ کیا ہوگا کہ اس میں طرح کلر جا جائیں گے اور وہ فینسی فروگ آپ کا تیار ہو جائے گا یعنی کہ آپ دامن پہ بھی لگا لیں اور آم بازوں پر بھی لگا لیں ٹھیک ہے جی امیت ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے ہم بہت 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 سارا حیار رکھنے ہیں دعاوں میں یاد رکھنے میں بھی آپ کے لئے بہت دعا کروں گی اللہ پاک سب کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے سب کو اپنے زمان میں رکھیں سب کی جائے سوائشات کو پورا کریں سب کے لئے آسانی پیدا کریں ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ جڑے رہیں ایسے ہی تک کہ ہمالی فیملی زیادہ زیادہ گروہ کرتی چاہیں اللہ حافظ